انٹرنیشنل کرکٹ میچ کے ریل ٹائم اور ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ فرق منٹو میں ہوتا ہے یا سیکنڈو میں جانیے اس ویڈیو رپورٹ میں پاکستان اور سری لنکا کے مابین لاہور میں کھیلی گئی گزشتہ ٹی ٹوئنٹی سریز کے دوران ایک دوست نے مجھ سے دریافت کیا کہ گرانڈ میں ہو رہے میچ اور ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے کے مابین کتنے وقت کا فرق ہوتا ہے یہ ایک ایسا سادہ سوال تھا جس کا جواب برائراز دینا آسان تھا لیکن میں نے پاک سری لنکا ٹی ٹوئنٹی سریز کی کوریج کے لیے میڈیا باکس میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان میں ہو رہے میچ کی چند گیندیں اور ان کے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے کی ویڈیوز بنا کر اس دوست کو بیجیں لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ میچ کی اصل ٹائم اور ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے کے ٹائم میں فرق نہ صرف میرا دوست بلکہ کئی ناظرین بھی جاننا چاہیں گے سو میں نے اس پر ایک مختصر سی ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی لگے گی اور اس حوالے سے آپ کو کچھ معلومات بھی مل پائیں گی میچ کی ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ میچ کے ریال ٹائم اور ٹیلی کاسٹ ہونے کے وقت میں معمولی فرق ہونے کے باوجود کئی سٹے باز گرانڈ میں بیٹھے اپنے کارندوں کی مدد سے سٹا بھی کھیلتے ہیں جس کے لیے آئی سی سی اور تمام کرکٹ بورٹس اس حوالے سے کافی سختی برت رہے ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور وکیٹ کیپر راشد لطیف سمیت کئی سابق پلیرز میچ کے ریال ٹائم اور ٹیلی کاسٹ ٹائم کے درمیان فرق کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں برحال ہم اپنے موضوع کی جانے واپس آتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو پاکستانی بلے باز ہارے سویل بیٹنگ کر رہے تھے انہیں کی گئی دو ڈیلیوریز کے ریال ٹائم اور ٹیلی کاسٹ ہونے میں لگ بگ 6 سیکنڈ کا فرق تھا جس کا مشاہدہ آپ بھی ان ویڈیوز کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ سکرین پر نظر آنے والے ٹائمر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں بالز کے درمیان اور ٹیلی کاسٹ ہونے کے مابین لگ بگ 6 سیکنڈ کا فرق تھا یہ دونوں ڈیلیوریاں میں نے اپنے ہی موبائل سے ریکارڈ کی تھی جو میں نے آپ کے لئے پیش کی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر مگر معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی